پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ رانا عثمان کی لاش آٹھ روز بعد مل گئی لیفٹیننٹ رانا عثمان بکھر کی تحصیل کلورکورٹ سے تلق رکھتا تھا عثمان کے والد رانا لکمان پکوڑوں سموسوں کی ریڈی چلاتے ہیں گریب باپ نے اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی سے اپنے بیٹے کو تریم دلوائی بیٹے کا رجحان فوج کی طرف دیکھا تو اسے آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ کے لیے بیجا اور شاید یہ حلال کمائی کا اثر تھا کہ بیٹا ایک آم سے گرانے سے تلق ہونے کے باوجود بغیر کسی زفارش کے سلیکٹ ہو گیا آپ سوچیں کہ عثمان کے والد کے کیا احساسات ہوں گے جہاں بیٹا ایک ایڈمی کے سفر پاروانہ ہوا مگر اس کے دوست رکابت اور حسد کی آگ میں چلنے لگے عثمان پاک آرمی کے 144 لانکورس کے ساتھ پاس اوٹ کر گر آیا اس کی پہلی پوسٹنگ کراچی کی تھی اس کا تلق پاک آرمی کے ایس ایس جی گروپ سے تھا پاس اوٹ ہونے کے بعد جوائنگ دینے سے پہلے کچھ دن افیسر کو گھر چھٹیا گزارنے بیجا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں عثمان لیاقت وہی وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارنے آیا گھر میں مبارک بات دینے والوں کا تاتھا بند گیا 19 اکت اوپر کو عثمان لیاقت نے کراچی جوائنگ کے لیے رپورٹ کرنا تھا 17 اکت اوپر کو عثمان لیاقت کا صلاح پتہ ہو گیا والدین نے فوج کے ادارے کو گاہ کیا فوراں ہی فوج اور خفیہ ایجنسی کے لوگ لورکوٹ جا پہنچے عثمان کے دوست نمہ دشمن تصور کو دار لیا گیا جس نے تھوڑے سے دباؤ کے بعد یہ اطراف کیا کہ وہ لیفٹنٹ رانا عثمان کو اپنے ساتھ بھائی پر لے گیا پھر راستے میں اس کے سر پر فائر کیا اور پھر اس درندہ نے مزید صفاقی سے کام لیتی ہوئے ناش تھالک انار میں پھیک دیا اس کے بعد یہ بڑے اعتمینار سے اپنے ہوتل پر آ کر پیٹھ گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور آج تقریباً آٹھ روز بعد لیفٹنٹ رانا عثمان کی ناش تھالک انار سے برامت ہو گئی اللہ تعالیٰ شہید کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف رمائے آمین سو مامی